السلام علیکم ہم جی دوستو کیا حال ہے اگر آپ اپنے سبزیوں کے پلانٹ کی اچھی گروہ چاہتے ہیں انہیں صحیح مندلہ شکرین اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان سے اچھی فروٹنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آج ایک ایسی فرٹی لیزر بتائیں گے جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور ایک پودے پر آپ کا صرف دو روپے کرچائے گا یہ خواد دینے سے آپ کے پودوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے پودوں کی جڑوں میں کوئی فنگس وغیرہ ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی مٹی میں کوئی غیر ضروری انسیکٹ ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ فرٹی لیزر کا کام بھی کرے گی اور کچھ ہی دنوں میں آپ کے پودے صحت مند ہو جائیں گے لش گرین ہو جائیں گے اور آپ ان سے ڈیروں پروٹنگ بھی حاصل کر سکیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آج جون کی چھے تاریخ ہے گرمی کافی سے ہوتا ہے ہمارے پودے بھی اس گرمی میں گرمی کو بڑی مشکل سے پرداشت کرتے ہیں تو آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس سبزی کے پلانٹس ہیں یا دوسرے کے فروٹنگ پلانٹس ہیں ان کو دپہر کی سان لائٹ سے بچائیں کیونکہ دپہر بارہ سے چار بجے تک کی ڈیڑیکٹ سان لائٹ ہمارے پودوں کے پتوں کو برن کر دیتی ہے اور پودوں کا برا حال ہو جاتا ہے اور بعض کاتھ پودے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ اپنے پودوں کو کسی گرین نیٹ کے نیچے رکھیں یا کسی سایہ دار جگہ پر رکھیں جہاں یہ والے پلانٹس جو ہیں شدید گرمی سے بچے رہے ہیں تو اس طرح سے یہ اچھی گروت بھی کرتے رہیں گے اور آپ کو اچھی فروٹنگ اور فلاورنگ بھی دیتے رہیں گے تو ایک تو گرین نیٹ کے نیچے رکھیں دوسرا اپنے ان پلانٹس کے پانی کا خاص کا خیار رکھیں یہ جیسے آپ کو میرے پلانٹس نظر آ رہے ہیں ان کی نمی کو برقرار رکھیں کبھی بھی اپنے پودوں کو ان دنوں میں خوشک نہ ہونے دیں کیونکہ اگر زیادہ دیر خوشک رہ گیا تو پھر بھی یہ پلانٹس خراب ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو دن میں دو دفعہ پانی دینا پڑے ایک اور ہر دس دن کے بعد اپنے پلانٹس کی گڑائی بھی کرتے رہا کریں اس سے ایک تو مٹی بھی نرم رہتی ہے اور دوسری پانی جو ہے آسانی سے سارے گملے میں نیچے تک چلا جاتا ہے کیونکہ گملے میں تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے اسی مٹی میں سے نیوٹرنٹس لیتے ہوئے ہمارے پودے نے بڑے ہونا ہوتا ہے اور فروٹنگ دینی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی مٹی بہت جلدی خوشک ہو جاتی ہے جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو اس لیے پانی کا خواس خیال رکھیں اور دوپہر کی دوب سے یعنی ڈریکٹ سن لائٹ سے اپنے پودوں کو بچائیں تو چلویں اب فرٹی لائزر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کوئی اتنی سی کوئی ایک ٹیبل سپون کے برابر یہ لے لینی ہے نیم کھلی اس کو نیم کے ایک پودر بھی کہتے ہیں یہ نیم کا جو پھال ہوتا ہے اس سے بنی ہوتی ہے اس میں سے آئیل نکال لیتے ہیں تو پھر یہ والی نیم کھلی تیار ہوتی ہے اس کو نیم کے ایک پودر بھی کہتے ہیں یہ آپ نے ایک ٹیبل سپون کے قریب لے لینی ہے اس کا پوری رات پانی میں بگو دیں پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیں یعنی نیم گرم پانی ہو جائے اور اس کو پھر آپ نے کسی ایک کلاس لیکوڈ میں اس نیم کھلی کو ڈال دینا ہے اور رات بار پڑا رہنے دینا ہے تو کچھ اس قسم کا لیکوڈ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا تو یہ نیم کھلی جو ہے یا نیم کیک پاودر جو ہے یہ انٹی فنگل بھی ہوتا ہے انسیکٹی سائیڈ بھی ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس جیسے نائٹروجن پوٹاشیم فاسفورس سلفر وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں جو ہمارے پودوں کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی بنیادی نیوٹرینٹس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اب آپ نے اتنا سا یہ ایک گلاس لیکوڈ جو آپ کے پاس پوری رات رکھنے کے بعد تیار ہو گیا ہے اس کو آپ نے کوئی مزید دو لیٹر پانی میں مکس کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے حل کر لیں اور یہ ہمارے پاس یہ بہترین لیکوڈ فرٹیلائزر تیار ہو گئی ہے یہ دو لیٹر لیکوڈ ہمارے تین پودوں کے لیے کافی ہے تو آج کل چونکہ ہمیں پانی زیادہ دینا پڑتا ہے بعض کاتھ جڑوں میں فنگس وغیرہ بھی لگ جاتا ہے تو یہ والی لیکوڈ ڈالنے سے اگر پودوں کی جڑوں میں کوئی بھی پرابلم ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا دوسرا اس میں اگر کوئی غیر ضروری انسیکٹس وغیرہ ہوں گے کوئی کیڑے مگوڑے ہوں گے جو ہمارے پودے کی جڑوں کو نقصان دیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ بہترین فرٹی لائزر کا کام بھی کرے گی تو اس کو ہم نے اب جب بھی آپ گرمیوں میں کھات دیں تو شام کے وقت دیں صبح کے ٹائم اس پودے کو پانی دے دیں تاکہ اس میں نمی برقرار ہے جیسے آپ کو میرے ان پلانٹس میں نظر آ رہی ہے تو اب اب اس کو فرٹی لائزر دینے سے پہلے میں نے گڑائی کر لیا ہے تو یہ اب اس دو لٹر لکڑ کو ہم تین پودوں کو فریقونٹ لی دے سکتے ہیں تو اس کو اب آپ تین پودوں میں استعمال کر لیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو آپ کے پودے پر بڑے اچھے نتائج نظر آئیں گے اس کے حیرت ہیں گیر فرائز نظر آئیں گے آپ کے پودے یہ دیکھیں جیسے میرے پلانٹس اتنی گرمی میں بھی فروٹنگ دے رہے ہیں یہ میرچوں کا میرا چھوٹا سا پلانٹ ہے اس پر بھی آپ کو میرچیں نظر آ رہی ہیں اور تو آپ بھی کچھ اس طرح سے یہ ویلی فرٹی لائزر بنا کر اپنے پلانٹس کو دیں تو آپ کے پلانٹس اس گرمی میں بھی آپ کو بڑی اچھی فروٹنگ دیں گے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ